ہیلو ویورس چیپٹر فور ہائر آرڈر ڈیفینشل ایکوئینز اس چیپٹر میں جو ٹاپک کور ہوں گے آپ یہ لسٹ دیکھ سکتے ہیں اس میں انیشیل ویلی پرابلم اور باؤنڈری ویلی پرابلمز ہیں ہوماجونیس ایکوئینز اور نون ہوماجونیس ایکوئینز آئیں گے یہ پہلا ٹاپک ہے سیکنڈ ٹاپک کندر اس کے اندر ہائر آرڈر ڈیفینشل ایکوئینز کو سالو کرنے کے ڈیفرنٹ میتھرز ہیں جو سیکنڈ ہے میتھرڈ وہ ریڈکشن آف آرڈر ہے تھرڈ میں ہوماجونیس لینیر ایکوئینز ہیں with constant coefficients ہیں اس طرح یوسی میتھرڈ ہے اس میں دو ٹاپکس ہیں سپر پوزیشنز اپروچ ہے پھر ویریشن آف پیرامیٹر میتھرڈ ہے اور پھر سسٹم آف ایکوئینز لینیر ایکوئینز ہیں elimination اور پھر non-near referential equation ہائر آرڈر کے اوپر جتنے بھی بیسک ٹاپک ہیں سارے اس چپٹر میں covered ہیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کونسپٹ ہے جی 4.1.1 میں initial value and boundary value problems referential equation جب ہم سال کرتے ہیں ہم دیکھا ہے ہم نے پریویس چپٹر کے اندر تو اس کے اندر کچھ arbitrary constants انوال ہو جاتے ہیں اگر وہ فرسٹ آرڈر کیا تو ایک constants انوال ہوگا اگر اس کا order ایک سے زیادہ ہے جتنا اس کا order ہے اگر order 2 کی ہے تو اس کے اندر پہ دو arbitrary constants انوال ہو جاتے ہیں ان constants کی value find کرنے کے لئے کچھ ہمیں extra conditions دی جاتی ہیں دو conditions جو ہیں وہ mostly given ہوتی ہیں ایک کو کہتے ہیں initial condition ایک ہوتی ہے boundary condition initial condition میں اور boundary condition میں کیا difference ہوتا ہے دو difference ہوتے ہیں ایک یہ کہ initial condition single point پہ ہوتی ہیں اگر اس میں دو یا تین یا جتنے بھی constants ہیں سب کی جو condition دی جائے گی وہ single point پہ ہوگی یعنی ایک single point ہوگا اگر y کی value find کرے y of zero ہے y prime of same zero کا y double prime اس میں derivative بھی انوال ہو جاتے ہیں اور point ایک ہی رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ zero ہو کوئی point ہو سکتا ہے boundary میں different points ہوتے ہیں اس میں derivative استعمال نہیں کرتے y of a کی value آ سکتی ہے y of b کی آ سکتی ہے جتنے constants انوال ہیں اس ساب سے value آ سکتی ہے تو initial value میں ایک point پہ conditions ہوتی ہیں boundary پہ different points ہوتے ہیں اگر differential equation کے ساتھ initial condition سے initial value problem کہا جاتا ہے اگر differential equation کے ساتھ boundary conditions given ہے تو پھر boundary value problem کہا جاتا ہے یہ اس کا پہلا difference second difference ہوتا ہے کہ initial value جو problem ہوتے ہیں یعنی جس ایسی differential equation جس کے ساتھ addition value دی ہوتی ہے ان کے solution unique ہوتے ہیں guarantee ہوتی اس کا solution exist کرے اور وہ ایک ہی ہوگا boundary value problem کے اندر البتہ تین possibility آ سکتی ہیں اس کا solution exist کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا اگر وہ کرے تو اس کے بھی دو ہیں کہ وہ unique ہو یا پھر infinite menu یعنی اس کا no solution single solution اور infinite menu solution ہو سکتا ہے exist کرے کا یہ دو اس کے main difference ہیں تک یہی بات انہوں نے یہاں پہ different form میں explain کی ہوئی ہے اچھا یہ انہوں نے یہ example number 3 پہ انہوں نے example دے کے بتایا ہوا ہے کہ boundary value problem ہے boundary value problem can have many solutions one solutions اور no solutions تین example دیا ہیں پہلے میں دیکھ اس نے آپ کو دی دیکھیں 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 دونوں different point zero پہ ایک pi by two تا بھی اس کو boundary conditions کہتے ہیں اور یہاں اس نے دکھایا ہے کہ many solutions ہیں many solutions exist کر رہے c2 اس میں آئے گا تو c2 کی ہر value لئے different solution ہوگا تو اس کا مطلب اس کہ many solution exist کر یں گے b same equation ہے لیکن conditions different ہیں ایک zero پہ 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 اور یہاں پہ دیکھیں آپ کا answer آیا ہے وہ x zero ہی آیا ہے تو single solution کرے گا ہم نے boundary conditions change کر دی ہیں تیسے پھر وہ problem ہے boundary conditions پھر change کر دی گئی ہیں اور اب اس میں کوئی solution exist نہیں کیا ہے boundary conditions سے آپ constance determine نہیں ہو رہا تو دیکھیں تینوں possibility یہ سام بھی آ ساتی boundary value problem کے لیے تینوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے البتہ جب initial conditions ہوں گے تو پھر آپ solution exist کرے گا اور ایک ہی ہوگا ایسی equation جس جس جب آپ لکھتے ہے اس طرح جس جو unknown function ہے اس کی تمام terms left side پھ لکھیں اور ایسا function جس میں آپ کے پاس y نہ ہو جو آپ function جس کا value find کھا رہے ہے 0 ہو تو اس نمبر 6 میں اپر equal to 0 دی ہوئی ہے equal to 0 اس طرح آپ سینس میں بچانے کہ y کے term left میں ہونے پڑی 0 بن جائے گی right hand side پہلے 0 ہے تو 0 is equal to 0 بن جائے گا تو y 0 اس کا solution بن جائے گا اگر y is equal to 0 differential equation کا solution ہے تو اس کے آگے example دی ہوئی ہے super position principle کیا ہوتا ہے differential equation میں خاص بات ہوتی جو algebraic equation میں نہیں ہوتی لیکن جو آپ solve کرتے ہیں linear equation quare qubic equation وہ algebraic equation ہے differential equation کی خاص بات ہوتی ہے کہ differential equation کا solution ہے کوئی function نکال ہے آپ نے اس کو کسی بھی constant سے multiply کریں گے تو وہ بھی solution ہو گا like y1 solution ہے c1 کوئی بھی constant multiply کریں گے تو c1 بھی اس کا solution ہے اور اگر y2 بھی اس کا solution ہے تو اس کو بھی کسی constant c2 multiply کریں گے تو وہ بھی اس کا solution ہوگا اور تیسری بات ہے کہ ان دونوں کا سم آئے کہ یہ بھی اس کا solution ہوگا اسے super position principle کہا جاتا ہے یہ algebraic equation میں یہ concept نہیں ہوتا یہ صرف differential equation میں ہوتا ہے اور جو resulting ہم لکھتے ہیں وہ linear combination solution کہا جاتا ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس پھر آ جاتی ہے linearly dependent اور linearly independent یہ بڑا important topic ہے اب اس کو constant ملٹیپائک کریں تو وہ بھی اس کا solution ہوگا لیکن وہ اس کا کوئی different solution نہیں ہے وہ پہلے کی copy ہے اس کا constant multiple ہے وہ نیا solution نہیں ہوتا وہ پہلے سے extract کیا جاتا ہے تو اگر y1 solution ہے تو دو constant لے لیں ایک کو one کر دیں ایک two سلوشن بنے گے وہ دراصل دو نہیں ہے وہ یا اسے functions کو define پہ لے کیا پھر solution کے اوپر آئے گا اس کی definition ہوتی ہے linear algebra میں آپ نے شاید پڑھی ہوگی اس کا technical definition یہ ہے a set of functions f1 f2 so on fn is set to be linearly dependent on an interval i if there exist constants c1 till cn جتنے function ہیں اتنے constants not all 0 سارے 0 نہیں ہونے چاہئے کچھ 0 ہو سکتے ہیں لیکن سارے 0 نہ ہو such that ان کی جو linear combination ہے وہ 0 بن جائے for every x interval if the set of function is not linearly dependent on interval i it is set to be linearly independent اس کو دیکھیں تو یہ کیا کہنا چاہ رہی کہ جو expression ہے جو functions ہیں f1 سے لے fn تک اگر ہم تمام constant سے multiply کریں چاہے سارے constant 0 نہ بھی ہوں پھر بھی یہ combination 0 ہو سکتی یہ تب بھی possible ہے جب ان میں سے کم ایک دوسرے کا ایک function کسی دوسرے function کا constant multiple ہو گا like c1 کو اگر میں 2 2 ہے تو c2 اگر minus 2 کر دیکھ یہ 0 بن سکتے ہیں کیونکہ وہ 1 سے constant multiple ہیں تو یہ 0 تب ہی آئے گا جب ان میں سے کچھ function جائیں گے تو dependent بن جاتے ہیں اچھا اگر یہ سارے کے سارے 0 بن functions constant multiple نہیں ہیں تو ان کو 0 کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہوگا کہ آپ سارے کس constant 0 کر دیں تب ہی جا کر وہ independent بن جائیں گے یہ اس کی definition ہے لیکن اس کو چیک کرنے کا اس سے بن جائے اس رانسکن کہتے اگر یہ 0 آ جائے تو وہ linearly dependent ہوتے ہیں اور اگر وہ non zero آ جائے تو پھر وہ independent ہے یہ یہ ہم لکھا ہوا ہے اگر وہ non zero آئے گا تو وہ independent ہو جائیں گے تو function independent تب ہوں گے جب ان کا رانسکن non zero آئے گا ڈیفنیشن 4.1.3 میں دیویا fundamental set of solutions ایسے solutions جو linearly independent ہیں انہیں fundamental set کہتے ہیں یعنی اس کے اندر صرف وہ ہی solution رکھے جائیں گے جو سارے کے سارے independent ہیں اور اگر وہ آپ کے پاس initial value problem ہے تو پھر اس کا set ضرور exist کرے گا اگر اس کے questions آئیں گے وہاں find out کریں گے یہ homogenes کے لئے اور اسی طرح کی تھیوری ہے وہ non homogenes کے لئے exist کرتی ہے صرف ایک difference کے ساتھ کے وہاں پہ particular solution exist کرتا ہے